اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عرفان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی اینڈ اے ٹی سی سلوشنز تو دوستو آج میرے پاس یہ ایک ملواکی کا ایمپیکٹ رینچ آیا ہے جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں جو سوچ ہے وہ نہیں ہے تو اس کو اگر آپ اس مادل کو اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو کچھ اس طرح کا ایمپیکٹ رینچ آپ کو گوگل کرو میں دکھائی دے گا اگر آپ وہاں پر ملواکی ایم اٹھائیس ایمپیکٹ رینچ لکھیں گے تو چلیے دوستو اس ایمپیکٹ رینچ کو میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر اندر کیا ہے تو جیسا کہ اس کے سکریوز میں نے پہلے سے ہی کھول کر رکھے ہوئے ہیں یہ ملواکی کا ایک بہت ہی اچھا ہیوی ڈیوٹی ایمپیکٹ رینچ ہے اور یہ ایک بٹا دو انچ سائز میں یہ ایمپیکٹ رینچ بنا ہوا ہے اور یہ اس کا گیر بوکس ہے یہ اوپر اس کے چار گراریاں نظر آ رہی ہیں تو یہ ملواکی کا ایک بٹا دو انچ کا ہیوی ڈیوٹی ایمپیکٹ رینچ ہے اٹھائیس وولٹ کا یہ اٹھائیس وولٹ کی بیٹری میں آتا ہے اور یہ اس کی موٹر ہے آپ جیسا کہ نظر آ رہی ہے کافی ہیوی ڈیوٹی موٹر ہے اور اس کے جو کاربن برش ہیں وہ بھی کافی تگڑے لگے ہوئے ہیں تو یہ ایمپیکٹ رینچ میرے پاس بیسیکلی آیا ہے اس کو جو یوز کر رہا تھا بندہ اس نے بتایا کہ اس میں جو اس کا سوچ ہے وہ نہیں تھا تو وہ اس کو ڈیریکٹ تاروں کی مدد سے استعمال کر رہا تھا تو جو تاروں کے مدد سے استعمال کرنے میں اس کو یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ اس کو ریورس اور فارورڈ میں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کی جو بیٹری کی تاریں ہیں ان کو ڈی سی پاسٹیو نیکٹیو کو چین کرنا پڑتا تھا تو ہم نے پھر اس میں ایک پروپر سوچ لگا دیا جیسا کہ یہ والا سوچ مارکٹ سے مل جائے گا آپ کو یہ ٹو ویک ٹوگل سوچ ہے سیمپل پندرہ امپیر کا تو اس کے اریجنل بٹن کی جگہ پر میں نے یہ جو ٹوگل سوچ ہے اس کو ایڈجسٹ کر دیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح ایڈجسٹ کیا ہے یہ دیکھ لیجیے اس کی دو تاریں نکال دی گئی ہیں اور اس کا جو سوچ ہے وہ کامیابی کے ساتھ اس میں لگا دیا گیا ہے اور اس میں آپ کو جیسا کہ نظر آ رہا ہوگا کہ سوچ کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہاں پر کوئی بھی سکریو نہیں لگا ہوا وہ اس لیے نہیں لگایا گیا کیونکہ ہم اس سوچ کی جگہ پر جو ہے وہ اس سینٹر پوائنٹ کی جگہ پر ہم باہر سے کروس سکریو لگائیں گے جو کہ بٹن کو فٹ کرنے میں کافی مدد دے گا جس سے بٹن آسانی سے اس کے اندر فٹ ہو جائے گا اور اس پوائنٹ سے ہم سولڈ کر کے تاریں نکال لیں گے تو جو سینٹر پوائنٹس ہیں ان سے ہم نے سولڈرنگ کے ذریعے تاریں نکال لی ہیں باقی یہ سوچ بڑے آرام سے اس کی اوریجنل فٹنگ کے اندر پورا آ جائے گا تو یہ سوچ کچھ اس طرح لگا ہوا نظر آئے گا اور یہ سکریو بھی کچھ اس طرح لگا ہوا نظر آئے گا جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو سوچ کو مشین کے اندر لگا دیا گیا ہے اب میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں سوچ کو نیچے کی جانب پوش کریں گے تو مشین ڈیورس ڈائریکشن میں چلے گی اور اوپر کی طرف جب ہم اس کو پوش کریں گے تو یہ فاروڈ ڈائریکشن میں چلے گی سوچ کو مشین میں کس طرح لگانا ہے اس کی کنیکشن ڈائیگرام میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے